صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطوفا اما بعد جس طرح اپنے لئے استغفار کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اسی طرح قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا عمل ہے سنانچہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی تمام ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تھے فرشتے ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے خاص اور عام تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں در حقیقت یہ عمل بہت بڑی خیرخواہی ہے ایمان والوں کے لئے اس سے بڑی خیرخواہی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کر کے جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے انہیں بچانے کا سامان مہیا کیا جائے ایک انسان آگ میں کود رہا ہو اس کو آپ بچا لیں یقیناً یہ اس کی بڑی مدد ہے لیکن ایک ایمان والا گناہ کر کے جہنم کی آگ میں جا رہا ہو آپ اس کو بچانے کے اللہ سے دعا کر لیں یہ بہت بڑی خیرخواہی ہے اور بہت بڑی مدد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے کہ جو آدمی یہ دعا کرے اللہم مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات اے اللہ میری بھی بخشش فرما اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما تو ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے اندازہ لگائیے کہ ایمان والوں کی تعداد کروروں میں ہیں اور اگر اس کے آخیر میں الاحیائی والاموات لگا دے یعنی زندہ اور مردہ جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرما تو جتنی ان کی تعداد ہے اتنی کرورہ کرور نیکیاں ہمارے عمال نامے میں لکھی جائے گی اس لئے کہ بہت بڑی خیرخواہی ہے اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ ستائیس مرتبہ یا پچیس مرتبہ اللہ سے یہ دعا کرے اللہم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات تو اللہ تعالی اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اس کی سب دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے زمین والوں کو روزی دی جاتی ہے کتنا آسان عمل ہے آپ تنہائی میں بیٹھئے اور سچے دل سے تمام ایمان والوں کی خیرخواہی اپنے دل میں لاکر یہ دعا کیجئے اللہم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تو انشاءاللہ اللہ تعالی مستجاب الدعوات بھی بنائیں گے نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائیں گے اور تمام ایمان والوں کے ساتھ خیرخواہی کا اجرہ بھی ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ